بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج تک آپ نے فری میسل، الومیناٹی اور اس جیسے کئی خفیہ تنظیموں کے بارے میں سنا ہوگا جو اپنے ایک خاص مقصد کے لیے سالوں سے کوشش میں مصروف ہیں لیکن آج ہماری یہ ویڈیو مسلمانوں کے ایک ایسے خفیہ گروہ کے بارے میں ہیں جنہیں یہودی مسلمانوں کی فری میسن جماعت کہتے تھے اور اس جماعت کا نام اخوان السفہ تھا اخوان السفہ دسویں صدی عیسوی میں مسلمان فلسفہ کی ایک خفیہ جماعت تھی اس جماعت کے خفیہ ہونے کے پیچھے کا ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ اس زمانے میں لوگ فلسفیوں اور سائنس دانوں کو شک کی نظر سے دیکھا کر دیتے ان کا ماننا تھا کہ فلسفہ سائنس ریاضی وغیرہ کا فروغ ملک و قوم کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے اسی لیے اس دور کے فلسفی اور سائنس دان اپنے علمی کام خفیہ طور پر جاری رکھنے پر مجبور ہوئے اور تب چند مسلمانوں نے اپنے فلسفہ اور سائنس دانوں کی خاطر ایک خفیہ جماعت بنائی جن کا کام خفیہ طور پر ان علوم پر تحقیق کرنا تھی جن پر اس دور کے سیاسی افراد نے پابندی لگا رکھی تھی اس جماعت میں اس دور کے تقریباً تمام فلسفی اور سائنس دان شامل تھے اور اخوانس صفہ نے پہلی مرتبہ دار الخلافہ بغداد سے دور بسرا کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اس جماعت کے ارکان کون تھے اس کے بارے میں دنیا کو آج تک پتا نہ چل سکا لیکن 973 عیسوی میں ایک مسلمان فلسفی ابو حیان التوہیدی نے ان میں سے چند کے نام ظاہر کر دیئے ابو حیان اس دور کا ایک ممتاز فاضل تھا اور اخوانس صفہ کے باس ارکان کا دوست تھا ابو حیان نے جو نام بتائے ان میں المقدسی ابو الحسن علی بن حارون اور زید بن رفعہ شامل ہیں اخوانس صفہ اہل علم کی جماعت تھی جن کا مقصد زیادہ تر عقلی علوم کا فروغ تھا یہ جماعت عمر کے لحاظ سے چار طبقات پر مشتمل تھی پہلا طبقہ پندرہ سے تیس سال کے درمیانی عمر کے نوجوانوں پر مشتمل تھا دوسرے طبقے میں تیس سے چالیس سال کی عمر کے لوگ شامل تھے چالیس سے پچاس کے افراد تیسرے طبقے میں اور پچاس سے زائد عمر کے اہل علم چوتے طبقے میں شمار کیے جاتے تھے اخوان کی مجلسیں عموماً بارہ روز بعد منقد ہوتی تھی جن میں علمی مذاکرے ہوتے اور مختلف طبقوں کے افراد کو ان کی عمر اور قابلیت کے لحاظ سے متعلق اور تحقیق کا کام دیا جاتا تھا اخوان السفہ کی خواہش تھی کہ مسلمان علوم سائنسی اور عقلی علوم کی طرف متوجہ ہو جائیں اخوان السفہ کی پوری تعلیمات باون رسائل میں محفوظ ہیں جو ابو سلمان محمد اور ابو الحسن علی بن حارون نے تحریر کیے تھے ان رسائل کو دنیا کی سب سے پہلی انسائیکلوپیڈیا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ان رسائل میں اس دور کے بیشتر علوم اور ان کے اہم نظریات کا ذکر ہے عوام کی سہولت کے لیے اخوان السفہ کے اہم ارکان نے ان کا خلاصہ ایک جلد میں کیا اور اس کا نام الجامعہ رکا پھر اس جلد کا مزید خلاصہ ایک مختصر رسالے کی شکل میں کیا اور اس کا نام الجامعہ تلجامعہ رکا انسائیکلوپیڈیا کے ان رسائل میں اس دور کے تقریبا تمام علوم اور ان کے اہم نظریات کا ذکر ہے اور بعض مقامات پر طویل بحثیں بھی موجود ہیں جن علوم اور موضوعات پر رسائل اخوان السفہ میں اہم معلومات اور مباحثے پیش کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں ریاضی یعنی علم العادات جیومیٹری فلکیات جغرافیا موسیقی نظری اور عملی فنون اخلاقیات طبیعات حقیقت مادہ شکل حرکت زمان و مقام آسمان مادنیات حقیقت فطرت نباتات حیوانات جسم انسانی حواس زندگی اور موت لذت اور عذیت لسانیت نفسیاتی اقلیت دینیات نفس محبت موت کے بعد زندگی ایمان نبوت تشکیل کائنات اور جادو وغیرہ شامل ہیں رسائل اخوان السفہ کے علم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ علم ہے جو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے حواس خمسہ وہ پانچ ظاہری حواس ہیں جو کہ قوت سامیہ یعنی کان علمسہ یعنی ہاتھ زائقہ یعنی زبان شامہ یعنی ناگ اور باسرا یعنی آنگ پر مشتمل ہیں یہ علم ضروری ہے کیونکہ ہمیں اپنے گرد و پیش کا علم اسی ذریعے سے حاصل ہوتا ہے دوسرا علم وہ ہے جو اقل اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی ہمیں حواس خمسہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تیسرا وہ علم ہے جو کسی عالم بزرگ یا امام سے حاصل ہوتا ہے اخوان و صفہ کے زمانے میں اور اس سے قبل عام طور پر یہی تصور تھا کہ انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ دل ہے لیکن اخوان و صفہ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سب سے اہم حصہ دماغ ہے کیونکہ احساسات خیالات اور جذبات اور دیگر عوامل دراصل دماغ ہی سے ظہور میں آتے ہیں اور ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی ذات باری طالع ہے اور روشنی کا ذریعہ سورج ہے اور پہلے عقل پھر روح اور روح کے بعد مادہ وجود میں آیا جسے کائنات مادنیات ہیوانات اور انسان نے جنم لیا اور اس طرح یہ عالم کون و مکا ارتقائی عمل سے گزرا